موسیقی السلام علیکم ایک شیل جو ہوتے ہیں وہ بہت پودوں کے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں انڈے کا استعمال ہم کر کے اور اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں یا ایک شیل جو ہوتے ہیں انہیں ہم پھیک دیتے ہیں لیکن بہت ساری کچھن کی ایسی چیزیں ہیں جو اگر ہم پھیکنے کے بجائے انہیں پودوں میں استعمال کریں تو پودوں کے لئے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں جیسے یہ ایک شیل ہے تو یہ ہم پھیکنے کے بجائے اگر اسے انڈہ کھانے کے بعد اس کے چھلکوں کو پھیک دیں بیکار سمجھ کے تو یہ بیکار نہیں ہوتے بلکہ یہ بہت کارامہ دے کیونکہ ایک شیل جو ہوتا ہے نا اس میں ایک شیل میں جو ہے وہ کیچم بہت اچھی مقدار میں ہوتا ہے اور اس میں پروٹین بھی ہوتا ہے ایک شیل میں اور یہ پودوں میں ہم اس کو فرڈی لائزر کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں کچھ مقدار جو ہوتی ہے نا مائنر ہوتی ہے اس میں اس مول اماؤنٹ ہوتا ہے اس کا اسٹانٹیوم اسٹانٹیوم فلورائیڈ میگنیشیوم اور سیلینیوم یہ بھی اس میں پائے جاتے ہیں یہ منرل بھی اس میں پائے جاتے ہیں سیلینیوم فلورائیڈ میگنیشیوم اس ایک شیل میں پائے جاتے ہیں ایک شیل جو ہوتا ہے نا اصل میں کیلشیوم کاربونیٹ کا بناitals ہوتا ہے اور اس میں کیلشیوم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے پودوں کو اگر اس کا استعمال کیا جائے ایک شیل اگر ہم ایک شیل کا استعمال کیا جائے تو یہ پودوں کی نشنما کو اچھا کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ پودوں کی جو سیلف آل ہوتی ہے اس کو ہیلدی رکھنے کے لیے کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے اور کیلشیم جو ہے آپ کو پتہ ہیں پودے جو ہے خلیوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں تو خلیوں کی جو دیوار ہوتی ہے اس کو ہیلدی کرتے ہیں یہ کیلشیم اور کیلشیم ایک شیل میں بہت زیادہ پائے جاتا ہے اس میں اگر ہم یہ یعنی اس کا ایک شیل لے کے اور اس کو ہم کیا کریں یہ میرے پاس دیکھیں ایک بھی رکھا ہے اس کے یہ شیل لے لیے پھیکنے کی وجہ سے رکھ لیے اور پھر اس کو پودر کی طرح بنا لیا ایک شیل کو اور اس کو ایک پودر کی طرح بنانے کے بعد اس کو ہم پودوں میں دیں گے تو پودوں کو کیلشیم کی مقدار کافی ملے گی اچھا پودوں کون سے پودے ایسے ہیں جن کے لیے یہ ایک شیل کا جو پودر ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے نا ٹیمارٹر کے پودے اس کے علاوہ براکلی ہے یعنی ان سبزیوں کے لیے یہ ایک شیل کی ایسے فرٹیلائزر اگر آپ دیں تو اسے بہت فائدہ ہوتا ہے پودوں کو اور اس سے ان کی نشنومہ اچھی ہوتی ہے براکلی ہے بندگو بھی ہے ٹیمارٹر ہے یہ جو پودے ہیں نا ان پودوں کی یہ حفاظت کرتا ہے اور ان کی نشنومہ کو اچھا کرتا ہے تو یہ ایک بہت اچھا یعنی ایک شیل جو ہے پودوں کے لیے ایک بہت اچھا فرٹیلائزر کہہ لیں آپ اسے یا جو بھی کہہ لیں بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کو ہم اگر پودوں میں دیں خاص طور سے ٹیمارٹر کے پودوں میں تو اس کی نشنومہ جو بہت اچھی ہوتی ہے ابھی میرے پاس یہ بہت سارے ٹیمارٹر کے پودے ہیں میں اب یہ جو میں نے پودر اس کا ایک شیل کا بنایا ہے میں اس میں ڈالوں گی اور یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا تو دیکھیں ٹیمارٹر دیکھ رہے ہیں آپ کتنے لگے میں بہت سارے پودے ہیں یہ دیکھیں ابھی چھوٹا ہے یہ پودے لیکن اس میں بھی ٹیمارٹر آپ کو نظر آ رہا ہوں گے یہ دیکھیں یہ ٹیمارٹر لگے میں اور یہ اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے ٹیمارٹر کے پودوں میں یہ فلاورنگ ہو رہی ہے اور یہ بھی بہت سارے اس میں ٹیمارٹر کے پودے ہیں تو میں نے اس میں ایک شیل کا یہ پودر ڈالتی ہوں ابھی میں اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں کتنے سارے اس میں ٹیماتر لگے ہوئے ہیں بہت کافی زیادہ ہے میرے پاس یہ پہنچ ہے ٹیماتر کے یہ دیکھیں اور پیچھے بھی دیکھیں یہ لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہوں گے ٹیماتر یہ دیکھیں ٹیماتر بہت سارے ٹیماتر لگے ہوئے تو ابھی آگے بھی کافی ریڈ بھی ہو گئے ہیں وہ ٹیماتر تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹیماتر نظر آ رہا ہے اور یہ پیچھے بھی آپ دیکھیں ٹیماتر لگے ہوئے یہ دیکھیں تو کتنے سارے ٹیماتر یہ بھی ہرے بھی ہیں یہ بھی سب ٹیماتر لگے ہوئے ہیں اور اس میں بھی لگراہ ہے ٹیماتر تو یہ بہت سارے ٹیماتر کے پودھے اور میں پہر آلو کے پودھے بھی بہت لگایا ہوئے ہیں یہ آلو کے پودھے ہوئے ہیں پی آلو کے پودھے ہیں یہ بھی آلو کا پودھے ہیں تو یہ ٹیماتر تو آپ دیکھ رہا ہے آپ میں کیا کروں گے تھوڈا تھوڈا سا یہ پاورڈر جو ہے پاورڈر میں اس میں پودوں میں ڈال دوں گی یہ جو ٹیمارٹر کے پودے ہیں اب بروکلی اور یہ دیکھیں بروکلی تو میرے پاس نہیں ہے تو یہ ٹیمارٹر کے پودے ہیں میں ٹیمارٹر کے پودے میں تھوڑا تھوڑا یہ ایک شیل ڈال دوں گی جب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو یہ اس کے اندر کیلشیم اس کو مل جائے گا سب میں تھوڑا تھوڑا میں یہ ڈال دوں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی نشو نوما جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی میں نے یہ تقریباً ڈالی دیا ہے اور بھی ہے پودے سب میں ڈال دوں گی دیکھیں تو یہ ایک شیل کتنا فائدے مند ہے کہ یہ ٹیمارٹر کی نشو نوما میں اس سے اچھے ہوگی کیونکہ سارا پودہ جو ہے وہ خلیوں کا بنا ہوتا ہے سیل کا بنا ہوتا ہے اور یہ سیل کی دیوار کو جب مضبوط کرتا ہے تو اس کی پودے کی نشو نوما اچھی ہوتی ہے اور بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹیمارٹر لگے ہوئے یہ دیکھیں اس پودے میں کتنے لگے ہوئے ٹیمارٹر تو ٹیمارٹر کی اچھی گروت کے لیے آپ اس کا استعمال کریں تو امید کرتی ہوں یہ ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا چلیں پھر اگری ٹاپک کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اللہ فکس ٹیمارٹر کیا ٹیمارٹر کیا